موسیقی 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 ہیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں پھر نہیں رہتی کونسٹیوشن ابروگیڈ ہو جاتا ہے ہم فارغ ہو کے پھر فوج کا انتظار کرنے لگ پڑتے ہیں فوج کی طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں جو کہ اب عام ایک تاثر ڈیویلپ ہونا شروع ہو گیا ہے وہ شاید ہماری حکومتیں ڈیلیور نہیں کر پاتی ہیں یا انہیں ڈیلیور کرنے نہیں دیا جاتا یا ان کی اپنی نیت نہیں ہوتی whatever the reasons and circumstances but ہوتا یہی آ رہا ہے جیسے امتیاز عالم صاحب کہہ رہے تھے چار transitions ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ رسوائی یہ ذلت ہم دیکھتے رہے ہیں ابھی تک لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ بات ابھی ضرور جیسے ابھی یہ سوال کر رہے تھے ایڈ ہاک ایکٹنگ ججز کا اب یہ ایک ایشو ایسا ایشو نہیں ہے یہ ایک judgment کی repercussion ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم ایک اور دو تین ماہ کے لیے اور ہمیں مواد مل جائے مذاکروں کا گپ شپ کا گفتگو کا وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آئین میں proven موجود ہے تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے approval of the president اب نئی amendments میں approval of the president stands nowhere وہ advice آنی ہے prime minister کی prime minister appellant بھی ہے convict بھی سزا بھی ہو چکی ہے اس کو تو یہ ایک بات ایسی اس طرح اس کو کیا جانا in a public meeting اور پھر اس کو judicial commission ایک را عامہ جیسے ہموار کی جاتی ہے پھر اس کے لیے judicial commission کا اجلاس بلایا جانا اور وہ carry نہ ہو سکنا اس پہ کچھ تھوڑی سی ہماری بھی output ہے راجہ صاحب کے اور باقی شاہ صاحب بڑے ہیں ان کے knowledge میں ہیں ساری باتیں تھوڑا سا output باروں نے بھی دیا جس پہ کہ ایک یہ چیز سامنے آئی کہ نہیں ایسے ہی کرنا چاہیے اب اب اصل جو مسئلہ اس وقت ہے کہ کیوں نہ اس کا permanent solution ہو permanent solution یہ ہے کہ جو seats خالی ہوں fill for ان کو بھر دیا جائے ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سپریم کورٹ میں ایک seat خالی پڑی ہے اس کو fill کر دیں with a permanent judge اور جو سات ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے ان میں سے ایک کو ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر بھی جوا دیں باقی چھے جو ہیں وہ تو اپنا کام کریں گے یہ عدالت کا جو کام ہوگا اور شاکر اللہ جانسہ واپس آ جائیں گے تو یہ تعداد پوری ہو جائے گی جو کہ اپیل سن سکے گی سو اس لیے یہ بات ہے کہ یہ اس کو cover up کیا جا سکتا ہے اگر کرنا چاہیں تو so for as آج کل کے حالات ہیں judgment آئی ہے ایک پاکستان میں یہ ایک بڑا آج کل بازار گرم ہے گفتگو کا نشستیں ہیں اور سارا کچھ ہے یہ دوسرا پاکستان کی ہسٹری میں دوسرا پاکستان کی ہسٹری میں سیٹنگ پہلا واقعہ ہے کہ سیٹنگ پرائم منسٹر یہاں convict ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا اب یہاں پہ ایک پہلے واقعہ موجود ہے نائنٹی سیون نائنٹی نائنٹی نائن میں ٹو تھاؤزن میں پرائم منسٹر ایک ایکس پرائم میسٹر کانوکٹ ہوا تھا اس نے کہیں سے ایک کاغذ نکال لیا تھا وہ پارڈن کا بائی دن پریزیڈنٹ آف پاکستان نو سال بعد اس کی اپیل میں اس کو کلین چٹ مل گئی تھی that he is a newly born baby so he is enjoying that نہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا بات صحیح ہے کہ آگے چلتا رہے گا events ہم events پہ بہت we are very adventurous nation ہمارے پاس events پہ events آتے ہیں اور ہم وہ enjoy کرتے رہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں so اس لیے اس میں بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ prevalent حالات میں ہونا کیا چاہیے ایک بڑی مایوسی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ constructive چیزیں نہیں ہوتی نظر آ رہی constructive wheel نہیں گھوم رہا وہ concern ہے وہ concern ہے ہم سب کا اس پہ کچھ سوچ ہے اور اس پہ کچھ evolution کچھ اس پہ کچھ تھوڑا سا کچھ کام ہونا چاہیے جیسا بھی بات ہو رہی تھی ساری اس سے تھوڑا سا ایک عام آدمی پہ سوچا جائے تو اسے آئینی بہران میں شاید کوئی interest نہ ہو لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا کچھ کام ایک عام آدمی کے لیے ہم یہاں بیٹھے میں لائٹ چلے گی پھتہ نہیں کب آئے گی پھر چلے جائے گی یہ ایک بڑا آج کل کا hot topic ہے یہ stock of the town everywhere anyways تو یہ آئینی معاملات پہ جیسے اب یہ ہم ایک ایک چیز ویسے میں appreciate بھی کرتا ہوں میں نے اپنی پہلے دفعہ دیکھا ہے 2007 کے بعد کہ کچھ intelligence ہمارا کچھ liberal forces in the shape of civil society کچھ active active بہت نظر آئے ہیں یہ بڑی appreciable بات ہے ایک نئی class liberal اور ایسی ایک class develop ہوئی ہے جو believe کرتے ہیں independence پہ independence انسانی independence نہیں independence of institutions یہ ہر کسی کو اپنے اپنے ambit میں رہ کے کام کرنا چاہیے یہ transgress مت کریں ایک ادارہ دوسرے میں دوسرا ادارہ اس واپس اس میں اور یہ جو tug of war ہوتی ہے یہ مت کریں ہوتی رہی ہے ہوگی امریکہ میں ہوتی ہے پاکستان میں ہوتی ہے انڈیا میں ہوتی ہے بنگلہ دیش میں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ transgression ایسی جو ہے یہ کم ہو جانی چاہیے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اس کے فوائد جو ہیں وہ بڑے limited دیکھے گئے ہیں نقصان زیادہ دیکھے گئے ہیں اس کے تو یہ بات میں بڑی appreciate کرتا ہوں اور گفتگو بہت ہو گئی ہے راجہ صاحب نے بھی شاہ صاحب نے بڑی باتیں کی امتیاز عالم صاحب کو میں نے آج بڑی دیر کے بعد سنا بڑا اچھا لگا اور میں شکر گزار بھی ہوں ان کا انہوں نے یاد فرمایا اور میرا خیال اب اس میں اور زیادہ output میں آپ کو کیا دوں میں آپ سب کا مشکور ہوں جی شکر گزار بھی شکر گزار بھی شکریہ